بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اگر آپ کو گھر کی بھی کسی بھی امرجنسی کے لیے لون چاہیے چاہے وہ آپ گھر کا کوئی رینویشن کرنا چاہتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے چاہیے یا پھر آپ کو چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی گھرلی ضرورت کے لیے اگر آپ کو پیسے چاہیے جلدی چاہیے امرجنسی میں چاہیے تو یہ ویڈیو آپ لازمی پوری دیکھئے گئے آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک نیا بینک بتایا جائے گا اور اس کے اندر وہ چیزیں بھی بتائے جائیں گی جو شاید آپ کو کوئی دوسرا بندہ نہیں بتائے گا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ اس لون کے اندر سوچ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا لون کتنے عرصے کے لیے آپ کو ملے گا کم کم کتنا ملے گا زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنا لون مل سکتا ہے لون کی مدد کیا ہوگی اور اس کے لیے کون کون بندہ اپلائی کر سکتا ہے کون کون اس کے لیے اہل ہے اگر آپ اس سے اتنا کرزہ لے لیتے ہیں فار اگزیمپل پانچ لاکھ لے لیتے ہیں تو آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی تو کافی ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو کو لازمی پورا اینڈ تک واش کیجئے گا تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچائی جا سکیں آج ہم جس لون کے بارے میں بات کرنے والے یہ سیلک بینک کا پرسنل لون ہے جو کہ آپ اپنی کسی بھی ایکسٹر ضرورت کو یہ پیسے کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہو گیا ہے آپ کو ایکسٹر چاہیے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی ان کی یہاں پہ ڈسکرپشن کے اندر واضح لکھا ہے ایف یو نیڈ ایکسٹر کیسٹو فرمیش یور ہوم گیو ڈی بیسٹ ایڈوکیشن ٹو یور چائل پلین اپ پرفیکٹ ویڈنگ یعنی کہ آپ کو کچھ چیز باگر گھر کے لیے بائی کرنی ہے کوئی مشین کچھ بھی کرنا ہے تو آپ اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ کن کن لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے ہم اس حوال سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے این ہے اور آپ اگر صرف منتلی پیمنٹ انسٹالمنٹ میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے one of the best product ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے features and benefits کی میں بات کروں تو اس کے اندر آپ کو بارہ تقریباً 20 لاکھ روپے تک لون مل سکتا ہے اس کی بدد ایک سال سے پانچ سال یعنی بارہ ماہ سے ساٹھ ماہ تک ہو سکتی ہے کوئی security نہیں ہوگی کوئی collector نہیں ہوگا کوئی کچھ بھی آپ کو security کی طور پر نہیں رکھوانا ہے نہ ہی کسی کی personal guarantee کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ صرف اپنے ID card پر اس کے لیے apply کر سکتے ہیں balance finance transfer option بھی آپ کو ملے گا اور اگر آپ لوگ وقت سے پہلے اپنے پیسے اس قسطوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس بینک کے تحت کر سکتے ہیں اگر اس کے لیے اہلیت کی میں بات کروں کہ کون کون اس کے لیے اہل ہے تو پاکستانی ریزیڈنس کوئی بھی ہو وہ اس کے لیے apply کر سکتا ہے for region nationals with approved company guarantee اگر کوئی ایسی company جس جو کہ approved ہو اس بینک کے تروں وہ apply کر سکتے ہیں لیکن پاکستانی سارے کر سکتے ہیں چاہے وہ سیلریڈ ہو یا individual وہ سارے apply کر سکتے ہیں عمر کی حد 21 سے 65 سال تک کی رکھی گئی ہے انکم کم سے کم 40,000 پر رکھی گئی ہے اگر آپ اس کو online apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ apply online پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ جا وہ یہاں پہ آپ کو ایک page مل جائے گا جس کے اندر آپ کو اپنی detail بھرنی ہے آپ کا نام city contact number monthly salary آپ کی کتنی ہے آپ کا cnc number لکھے جائے گا یہاں پہ company name جس میں آپ کام کرتے ہیں جس product میں آپ interested ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ لگیں گے یعنی personal loan اس کے بعد choose a date on to schedule select preferred call back date یعنی کہ جب یہ bank آپ کو call کریں کس time کریں یہ آپ نے بتا دینا ہے security code یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور submit کر دینا ہے اب یہاں پہ ان کا calculator بھی موجود ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کو monthly کتنا charge کریں گے آپ اگر پانچ سال کے لیے سیلیڈ بندے ہیں آپ کی monthly income ہے جناب چالیس ہزار پی افار ایک ایزیمپل اور آپ کی loan amount ہے جی پانچ لاکھ روپے ٹھیک ہے جی پانچ لاکھ روپے آپ کو اس طرح کی similar product کو use کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے پہلے کسی bank سے کوئی product لی ہے اس طرح کی تو ہم نے نہیں لی ہے تو ہم just know کر کے calculate پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ your estimated monthly payable amount is $16,132 روپے آ جائے گی یہ آپ کی ساری retail آ چکے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو monthly installment آپ کی پتہ چل جائے گی کہ یہ کتنی بنتی ہے اور آپ اس کو جتنے بھی آپ کی installment بنتی ہیں آپ اس سے اس کو ضرب دے لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ bank آپ کو اتنے دیر ہے اور آپ کو bank کو اتنے پیسے واپس return کرنے ہیں یہ بھی میں اینڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے bank آپ سے لے رہا ہے آپ کو دے رہا ہے اور کتنے آپ سے واپس لے رہا ہے اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہیں minimum اور maximum جو رقم ہے loan کی bank offer کر رہا ہے وہ پچاس ہزار سے بیس لاک روپے ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں اس کے rate کی تو یہاں پہ آپ کا rate لگتا ہے ساتھ میں جو کہ تقریباً 25% کے آس پاس ہے اور اس میں کچھ fees bank اپنی extra add کرتا ہے processing fees کی بات کروں یہاں پہ چار ہزار پہ processing fees ہوگی جہاں پھر آپ جتنا loan لے رہے ہیں اس کا ایک پرسنٹ آپ کی processing fees میں ادا ہو جائے گا جو بھی آپ کا loan ہوگا وہ آپ کو اسی account میں ملے گا جس account کا number آپ نے bank کو دیا ہوگا چاہے وہ select bank کا ہو یا پھر کسی اور bank کا bank آپ کو پیسے اسی account میں transfer کر دے گا اگر آپ لوگ وقت سے پہلے پیسے چکانا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں bank کو اگر آپ پہلے سال ہی اپنے پیسے واپس دینا چاہتے ہیں تو آپ کو extra 10% penalty لگے گی اگر آپ دوسرے سال اپنے سارے اکسات اکھٹی ادا کرنا چاہتے ہیں تو 7% اور اگر آپ تیسرے سال یا اس سے آگے جس سال بھی کریں گی تو 5% آپ کو penalty کی طور پر لگے گا اگر آپ لوگ payment نہیں کرتے ہیں لیٹ کرتے ہیں اپنی قسط کو تو یہاں پہ 1500 روپے آپ کو penalty لگے گی اگر آپ لوگ اپنے loan کی amount کو بڑھانا چاہتے ہیں فار اگزمپل آپ نے 10 لاکھ لیا ہے اب آپ کو زیادہ مزید چاہیے پانچ لاکھ تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سیم اس کی بھی ایکسٹر چار ہزار پر فیس یعنی فان پرسنٹ آپ کی total رقم ہوگی اس کا ایک پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا اگر آپ مزید لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیکیورٹی چاہیے کوئی پرسنل سیکیورٹی کرنٹر کچھ چاہیے تو انہوں نے کہا بلکل کوئی بیس نہیں چاہیے یہ انسیکیورڈ لون ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ایک ٹرم فائننس ہے جس کے لیے کوئی بھی انسان جو اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کا یہ فیس چارٹ موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کو لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیز میں مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیلال یہ جو سیٹیز ہے یہ آپ صرف میجر سیٹیز کے لیے پاکستان کے کراچی لہور اول پنڈی اسلامباد حیدر آباد پشاور ملتان اینڈ فیصل آباد کے لیے ہے اور اگر آپ کو مزید کچھ اس بارے میں جاننا ہے کہیں سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ